ایک دوست نے بتایا وہ شرارتی تھے انہوں نے کسی سے شرارت کی ایک نوجوان آیا ان کے پاس کہنے لگا یار میری شادی ہونے والی ہے مجھے بتائیں پہلی رات میں کیس کیا بات کروں بیگم سے کیا تو ہے تو تھوڑی حیاء کے خلاف لیکن انہوں نے کہا بھئی بیگم کے قریب جانے سے پہلے ایک دفعہ آزان ضرور دے دینا اس سے نرینہ اولاد اور صحتمند اولاد پیدا ہوگی ویسے ہی انہوں نے چسکے لینے کے لیے شرارت نہیں کرتے دوست اب تجھے ضرورت کیا ہے دوستوں کے پاس جا کے پوچھنے کی تیری بیگم ہے تو جا بھئی اپنی بیگم سے باتیں شاتیں کر جو تیری سمجھ میں آتا ہے جا کے خام خمیں تو وہ اس کو شرارت کا موقع مل گیا اس نے کہا بھئی یہ ضرور کرنا اور جب تو آزان شروع کر تو درمیان میں نہیں چھوڑنی ہے اگر درمیان میں یا تو شروع ہی نہیں کرو لیکن اگر نرینہ اولاد چاہتے ہو تو آزان شروع کرو ختم کرو درمیان میں چھوڑ دی تو لگڑا بچہ پیدا ہوگا یہ بتا دوں میں یا پتہ نہیں معذور ہوگا اب وہ یہ سچا واقعہ بتا رہا ہوں آپ اس کو مزاگ نہ سمجھیں اب وہ بچارہ بے وکوف آدمی بیگم دلن بیٹھی بھی ہے جب ارادہ ہوا ان کے پاس جانے کا تو آزان دینے کے لیے کھڑا ہو گیا اب وہ دلن ویسی بچاری سہوی میں ہوتی ہے وہ گھورائی بھی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں وہ اور ڈر گئی ہے کہ یہ پاگل ہے کیا ہے بھئی اب وہ چھیکھنا چلانا شروع کیا دلن نے اس کو یاد آ رہا ہے درمیان میں آزان چھوڑنی نہیں اس نے دھپ دھپ دروازے بجا کے دلن نے دروازے کھلوائے باپ بھی دیکھ رہا میرا بیٹا آزان دے رہا ہے وہ لاکھے پکڑ رہے ہیں بھائی درے کو کیا ہو گیا اب اس کے دماغ میں آ رہا ہے درمیان میں چھوڑی تو لنگڑا پیدا ہوگا تو ایسے ایسے الحمدللہ بے وکوف لوگ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں اور یہ چسکے لے رہے ہیں یہ جو دوست ہیں وہ بلاخر دلن صاحبہ بھاگ گئی وہ ہے میجاریوں میں تو یہ بندہ یہ اب نورمل ہے تو اس کو دولا کو بعد میں جب آزان کمپلیٹ ہوئی ہے اس نے دعا بھی نہیں پڑی اس نے کہا بس یہاں تک کافی ہے اس کو بٹھایا اببہ نے پوچھا کیا ہو گیا اس نے پھر وہ اس لڑکے کا نام بتایا فلاں نے مجھے بتایا ہے اس لڑکے کے پاس پہنچے اس نے کہا بھائی میں نے تو مزاگ کیا تھا مجھے کیا پتا تھا یہ بے وکوف یہ بے وکوف آزان دینا شروع کر دے گا مجھے کیا پتا تھا خیر وہ دولن کو منام انہوں کے لے کر آئے پھر کہ ایک دفعہ ایسا ہو گیا یہ تو آپ بولو کہ بھائی اللہ کا حکم ہے کہ میں آپ کو اپریشیٹ کروں میں اس لئے آپ کے ساتھ کھانے میں شریک ہو رہا ہوں کہ مجھے اگر سے بھوک نہیں تھی دل نہیں چاہ رہا تھا لیکن اگر میں نہ آتا تو آپ کی حوصلہ اوزائی نہ ہوتا لیکن ہمارے کام کیا ہو رہا ہے الٹا پہلی شادی میں بھی الٹا کام خبر ملتی ہے پہلی شادی ابھی اس کو ضرورت کیا تھی چوبیس پچیس سال تو عمر ہے کوئی شادیوں کی عمر ہے آج ایک نوجوان آیا میرے پاس کہہ رہے ہیں میرے اببہ کہہ رہے ہیں تیس سال سے پہلے شادی کا نام بھی نہ لینا دو بندے آئے اکھٹے بندے کون تھے جنے جمشید کا بیٹے نہیں کیا نام ہے ان کا بابر تو وہ نہیں تھے ان کی تو شادی ہو گئی ان کے ساتھ دو تین دوست تھے ان کے تو وہ ملنے کے لئے آئے تو وہ ایک کہنے لگا میرے نانا کہتے ہیں کہ یار کاش میں جب تیس سال کا تھا مفتی صاحب کے بیان سن لیتا ہاں وہ کہہ رہے کاش مفتی صاحب تیس سال پہلے پیدا ہو جاتے ہمارے دور میں اور یہ بیانات کرتے تو جس نے مجھے یہ واقعہ سنایا تو میں نے کہا اگر آپ کے نانا میں تیس سال پہلے پیدا ہوتا جب آپ کے نانا کی جوانی کی عمر تھی اس وقت یہ بیان کرتا تو وہ صرف آپ کے نانا نہ ہوتے اور بھی بہت ساری مخلوق کے نانا ہوتے ہم تو پھر بہت معرفانہ گہرائیوں میں جاتے ہیں ہم تو بال کی خال اتارتے ہیں پھر بیٹھ کے میں نے کہا اس کے تو آپ کے نانا کی یہ چاہت جو ہے یہ بہت گہری چاہت ہے بہت علم اور معرفت کے سمندر ہیں اس میں یہ بہت گہری بات کہہ گئے میں نے کہا وہ اصل میں یہ کہہ گئے کہ میں صرف تمہارا نانا کیوں مجھے بہت سوں کے دادا ہوتا کیونکہ اب ان کو نانا بننے کا مزہ آگیا نا ان کو پتا چلا نانا اور دادا کیا ہوتا ہے تو وہ احساس کمتری میں جا رہے ہیں کہ یار دو چار بچوں کا نانا اور دادا بننے میں اتنا پروٹوکول ملتا ہے کاش مفتی صاحب تیس سال پہلے پیدا ہو جاتے آج میں کتنے بچوں کا دادا اور کتنے بچوں کا نانا ہوتا اور وہ بچے آپ کے ساتھ آکے میرا شکریہ دا کر رہے ہوتے کہ مفتی صاحب اللہ کا فضل ہو گیا کہ آپ تیس سال پہلے پیدا ہو گئے خیر یہ کچھ زیادہ گہرائی کی باتیں ہو رہی ہیں آگے چلتے ہیں ہم یہ پھر آپ کی یہ منٹل اپروچ سے شاید اوپر کی بات نہیں ہو دوسرا اصل بات کیا کر رہا تھا آہ تو ولیمے کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں جو ولیمے کی ترغیب اور اس میں شرکت کی ترغیبات یہ ساری ترغیبات کی بیس کیا ہے نکاح کی حوصلہ اوزائی نکاح کو اپریشیئٹ کرنا سمجھتے ہو گئے نہیں سمجھتے اور نکاح کی ترغیب کیوں ہیں لوگ کہتے ہیں اس لئے کہ زنہ سے بچیں لوگ نا 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 زنہ سے بچانے کے لیے نکاح کی پروموٹ نہیں کیا شریعت نے سمجھتے ہو وہ تو ایک اس کا زمنی فائدہ ہے اصل جو نکاح کی ترغیب ہے حدیث میں آتا ہے یہ حدیث میں ہی بیان کی ہے کہ نکاح اولاد کی کسرت کا سبب ہے گروت ریشو غیر معمولی بڑھانا ہے یہ بنیادی مقصد ہے کیوں اس کی بھی دلیل حدیث میں اور قرآن میں موجود ہے میں صرف ایک حدیث بیان کرتا ہوں کہ عثمان ابن مزعون رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم جب سفر میں ہوتے تھے کئی کئی مہینے بیویوں سے دور رہنا پڑتا تھا تو بیویوں کی جدائی ہم پہ بہت شاق گزرتی تھی ان سے الیدگی ہمیں برائی اور زنا کا خطرہ ہو گیا تھا تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ آپ ہمیں اجازت دیں ہم اپنے آپ کو خصی کر دیں یعنی مردانہ قوت کیا کر دیں ختم آپ نے فرمایا نا 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 تزوجو فینی مکاسرم بکم العمم آپ نے فرمایا نا 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 نکاح کرو میں تمہاری کسرت پر قیامت کے دن فخر کروں گا اگر تم اپنی اس قوت کو ختم کر دوگے زنا سے تو بچ جاؤگے لیکن جو میں کسرت چاہتا ہوں امت کی وہ کسرت کیا ہوگی ختم تو یہ فیملی پلاننگ اور یہ سب ٹوپی ڈراما ہے بکواس ہے یہ نیچر کے بغاوت ہے جتنے بھی دلائل دیا جائے نا نہ یہ گراؤنڈ ریل آپ کو پتا ہے میرا ایک بیان ہے میں نے حوالوں کے ساتھ اس میں بتایا کہ اقوام متحدہ کی ریپورٹ ہے کہ پوری دنیا میں بچوں کا گروت ریشو بہت خطرناک حد تک گر گیا ہے یہ ہمیں صرف ٹوپیاں پہنائی جاتی ہیں کہ آبادی بڑھ رہی ہے اور یہ وہ روکو اس کو بے لگام ہو گئی ہے اصل میں ریپورٹ ایسی ہے نہیں اصل میں جو اقوام متحدہ کی یونائٹیڈ نیچن کی ریپورٹ ہے دنیا کا گروت ریشو خطرناک حد تک گر گیا ہے کیونکہ ترقی کے لیے ایک خاص حد تک گروت ریشو چاہیے وہ گروت ریشو ابھی دنیا میں رہا نہیں ہے اس کے نقصانات ہوں گے لیکن ہمیں کم کرنے کا اس لیے کہتے ہیں کہ خود بڑھنی رہے تو کہتے ہیں ہم بھی نہیں بڑھ رہے تو یہ بڑھیں گے تو یہ چھا جائیں گے تو ان کو کم کرو آج ایک ہمارے پتھان دوست ملنے کے لیے آئے انہوں نے ایک بات کہی شاید ابھی بیان میں بھی بیٹھے ہوئے ہوں تو کون تھا یار انہوں نے بتایا کہ جرمنی میں کون تھا بھی کوئی مشہور آدمی تھے وہ ذہن سے نکل گیا انہوں نے بتایا کہ جرمنی میں جو پشتو بولنے والے لوگ ہیں نا ان کا گروت ریشو بڑھ رہا ہے کیونکہ ظاہر شاہ جو ہاں ہاں مفتی صاحب ہیں یہاں بارگنبے ہوتے ہیں انہوں نے بتایا مجھے یہ واقعہ وہ اصل افغانی ہی ہیں تو پھر باپ دادا یہاں آگئے تھے کہ ظاہر شاہ کا جو دور حکومت تھا نا افغانستان میں تو ظاہر شاہ نے اس وقت جرمن کے جو پتا ہے نا آپ کو ہٹلر تو خیر بہت پرانا ہو گیا تو وہ جرمن کے جو وہ تھے روائل فیملی کے لوگ تھے کسی جنگ میں شکست ہوئی تھی تو ان کو بڑی تعداد میں اس نے یہاں پناہ دی تھی تو جب جرمنی آزاد ہوا وہ لوگ دوبارہ گئے تو انہی کی حکومتیں قائم ہوئی تو انہوں نے افغانوں کو اب جرمنی بڑا پروٹوکول دیتا ہے تو بہت سارے افغانوں کو نیشنلٹی دی انہوں نے تو افغانستان سے بہت افغانی گئے وہاں پہ اب اس کا کیا ہوا ہے کہ افغانی تو بہرحال مسلمان ہیں نا وہ تو نکاح کو بھی مانتے ہیں اولاد کی باعث ہے نعمت سمجھتے ہیں اس کا فائدہ اسلام کو کیا ہوا ہے کہ جرمنوں کے ہاں تو بچے ہونی رہے اور ان کو اتنی خطرناک حد تک جرمنی میں گروت ریشو گر گیا کہ وہاں کی گورنمنٹ کو فکر لگ گئی ہے تو مجبور ہے گورنمنٹ کے بھائی چلو کوئی بھی نیشنل ہو چاہے مسلمان ہی کیوں نہ ہو گروت ریشو بڑھاؤ اب وہ تو اپنے کنٹری کی وجہ سے مجبور ہیں نیشن کو باقی رکھنے کے لیے اس کا فائدہ کون اٹھا رہا ہے مسلمان ان کے کیونکہ مذہب کی تعلیمات ہیں تزوج الودود الولود ایسی عورت سے نکاح کرو محبت بھی کرے اور کسر سے